اسلام علیکم لائف سٹاک پولٹری برڈز کے لیے استعمال میں لائے جانے والے محصر ٹیکا جات کے حوالے سے معلومات شیئر کی جا رہی ہیں جانداروں کے سانس کے مسائل، سانس کے امراض، بیٹ، آنتو کی بیماریوں، ٹائی فائیڈ بہار کے علاج موالجہ اور موزر سہت جرسوموں کے حاتمہ کے لیے سیل مور کمپنی کا یہ شاندار پرادکٹ مصبت نتائج دیتا ہے پچاس میلی لیٹر کی یہ پیکنگ ویٹنری فیلڈ میں کسرت سے استعمال کی جاتی ہے دیکھنے والوں کے ساتھ ٹائی جنٹ انجیکشن شیر کیا جا رہا ہے یہ انجیکشن ٹائلوسین ٹارٹریٹ اور جنٹامائسین ایز سلفیٹ کا مرقب ہے یعنی اس ٹیکے میں ٹائلوسین اور جنٹامائسین انٹی بارٹکس موجود ہیں جاندار سانس کی بیماریوں کا شکار ہوں جیسا کہ سی آر ڈی، نمونیاں، برونکائٹس یا پیٹ اور آنتو کی بیماریاں جیسا کہ سالمونیلا آنتو کی سوزش میں مبتلا ہوں، بخار، تھنوں یا جوڑوں کی سوزش ہو یا پھر جانداروں کے تولیدی نظام کے دیگر مختلف حصوں میں انفیکشن بن جائے تو علاج کے لیے ٹائی جنٹ انجیکشن انتہائی محصر ہے اب تک بیماریوں کی جتنی بھی علامات شیر کی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی مرگیوں یا دیگر پولٹری بارڈز میں دکھائی دے تو ایک ایمیل ٹائی جنٹ انجیکشن کو دس کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے لگائیں قریبی ویٹنری کلینک سے لگ بگ پانچ سو روپے کی قیمت میں ٹائی جنٹ بہ آسانی دستیاب ہو جاتا ہے اس انجیکشن میں دس فیصد ٹائلوس انٹارٹریٹ اور پانچ فیصد جنٹا مایسین موجود ہیں پولٹری بارڈز میں علامات کی شدت کم ہو تو ایک میلی لیٹر ٹائی جنٹ انجیکشن کو پندرہ کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے استعمال کروائیں متاثرہ جاندار کو دن میں ایک مرتبہ لگاتار تین دنوں تک ٹائی جنٹ استعمال کروائیں یعنی روزانہ پٹھے میں ایک ٹیک کا اور تین دنوں تک ایک ایک انجیکشن لگا کر تین دنوں کا کوس مکمل کروائیں گائے، بینس، بھیڑ بکری میں سانس کی بماریاں، پیٹ، آنٹ کے مسائل، تولیدی نظام کی بماریاں یا دیگر بیکٹیریل انفیکشنز کی علامات دکھائی دیں تو انہیں بھی اسی مقدار سے ٹائی جنٹ انجیکشن لگائیں جو مقدار پولٹری بارڈز کے لیے ہے یعنی ایک میلی لیٹر یا ایک سی سی ٹائی جنٹ انجیکشن پندرہ کلو گرام جسمانی وزن روزانہ ایک ٹیکا اور لگاتار تین دنوں تک ہر روز ایک انجیکشن لگائیں احتیاطی تدابیر کو لازمی مدنظر رکھیں پولٹری بارڈز اور دیگر چھوٹے بڑے جنوروں کے لیے یہ انجیکشنز بھی انتہائی مفید ہیں ایوہ، میکسن، بینالاکس اور لاکسن ٹیکا جات انہیں کن حالات میں کیوں اور کس طرح سے استعمال کروانا ہے یہ بغور سمجھئے گا سیل مور کمپنی کا تیار کردہ ایوہ انجیکشن نہ صرف پرندوں اور دیگر لائف سٹاک کے اجسام میں ضروری امائنو ایسیڈز، مینرلز اور اہم وائٹامنز کی کمی کو پورا کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ جانداروں کی خوراک میں نمکیات اور حرارت کی کمی کی وجہ سے لاحق ہونے والی کمزوری سٹریس، دباؤ اور بماریوں سے بچاؤ یا علاج کے لیے بھی بہت مفید ہے گائے، بھینس، گھوڑے کے لیے پوائنٹ 3 ملی لیٹر سے لے کر پوائنٹ 5 ملی لیٹر ایوہ انجیکشن فی پانچ کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے ٹی کا لگائیں گے مرگیوں کے لیے ایک سی سی ایوہ انجیکشن فی پانچ کلو جسمانی وزن کے حساب سے ٹی کا لگے گا یعنی پرندے کا جسمانی وزن ایک کلو گرام کے لگ بگ ہے تو پوائنٹ 2 سی سی ٹی کا نس میں یا زیر جلد یا پٹھو میں لگائیں گے بھیڑ بکنیوں کے لیے ایک ایمل سے لے کر ڈیڑ سی سی فی پانچ کلو جسمانی وزن جبکہ بلی کتے کے لیے ڈیڑ سے لے کر دو ملی لیٹر ایوہ انجیکشن فی پانچ کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے لگائیں گے لگاتار تین دنوں تک روزانہ ایک ایک ٹی کا لگا کر کورس مکمل کریں گے بعض اوقات مرض کی شدت اور جاندار کی ظاہری جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے تین دنوں سے زائد دورانیاں کے لیے ایوہ انجیکشن کا استعمال کروایا جا سکتا ہے احتیاطی تدابیر کے طور پہ دس ملی لیٹر سے زیادہ ایک جگہ پہ انجیکشن نہ لگائیں ورید میں انجیکشن لگاتے ہوئے جنور کے دل کی دھڑکن اور سانس کا بغور موائنہ کریں پچیس ڈگری سیلسیس سے کم تھنڈی اور ہوشک جگہ پہ رکھیں اس کی قیمتے خرید چھے سو روپے ہے اور جب بھی اسے استعمال کروائیں تو اوپر لکھی ہوئی ایکسپائری تریخ لازمی دیکھ لیں جانداروں کو غیر میاری غزہ دینے سے پرہیز کریں اور ان تمام محولیتی اناثر دیگر پہلوں پہ حاصل نظر رکھیں جن کے باعث جاندار سٹریس یعنی تناؤکی کیفیت میں مبدلہ ہو جاتے ہیں خون میں پروٹین کا لیول کم ہو جائے یعنی ہائپو پروٹینیمیا وائٹامنز کی کمی اور لمبے عرصے کے آرزوں میں ایوہ انجیکشن کو بطور سپورٹیو تھراپی استعمال میں لائے جاتا ہے ذاتی طور پہ جب بھی ان انجیکشنز کو مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کروایا ہے تو نتائج مصبت ہی برامت ہوئے ہیں اسی لیے سیل مور کمپنی کا یہ مفید پروڈکٹ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جا رہا ہے دوا کو برائے راست سورج کی روشنی سے بچائیں اگر آپ کو ٹیکہ لگانا نہیں آتا تو کسی ماہر ایکسپرٹ بندے کی مدد لیں جانداروں میں فیپڑوں کی سوزش یعنی نمونیاں خانسی حلق کی سوزش حلق کی جھلی کی سوزش یعنی برونکائٹس لوز موشن جراسیمی اسحال یعنی بیکٹیریل ڈائریا چھاتی کی سوزش ہیوانے کی سوزش یعنی میسٹائٹس بیکٹیریہ یا بیکٹیریہ کے ٹاکسنز کی وجہ سے خون میں زہر کا پھیلاؤ یعنی سیپٹی سیمیا اور ایم ایم اے کے علاج کے لیے وسیپ مانے پہ جراسیمو کا خاتمہ کرنے والا یا جراسیمو کی نشن مار روکنے والے انجیکشن ٹائلوپن کو استعمال میں لانے سے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں یعنی متاثرہ جاندار صحتیاب ہونے لگتے ہیں انجیکشن میں تھائم فینیکال اور ٹائلوسین انٹی بائیوٹکس جرسومو کے خاتمہ کے لیے جبکہ پریڈنی سولون ایسیٹیٹ علامات کی شدت میں کمی لانے اور جاندار کو راحت دلانے میں اپنا کردار بہو بھی ادا کرتا ہے چیکنز اور دیگر پولٹری برڈز کے لیے ایک ایمل یعنی ایک سیسی ٹائلوپن انجیکشن دس کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے استعمال ہوگا یعنی پرندہ ایک کلو کا ہے تو پوائنٹ ایک سیسی یا پوائنٹ ایک ایمل ٹائلوپن پٹھو میں لگائیں گے ڈیڑھ کلو کا مرگا یا مرگی ہے تو پوائنٹ ایک پانچ سیسی اور اگر چیکن کا جسمانی وزن دو کیجی کے لگ بگ ہے تو پوائنٹ دو سیسی ٹائلوپن پٹھے میں لگائیں گے لگاتار تین دنوں تک روزانہ ایک اکٹیکہ لگا کر تین ٹیکوں کا کورس مکمل کریں گے بھیڑ بکریوں کے لیے ایک ایمل ٹائلوپن دس کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے ٹیکہ لگے گا یعنی بیس کلو کا جانور ہے تو دو ایمل اور اگر چالیس کلو گرام کا ہے تو چار سیسی ٹائلوپن انجیکشن پٹھے میں لگائیں گے موویشیوں بڑے جنوروں کے لیے تین سے چھے میلی لیٹر ٹائلوپن انجیکشن مرض کی شدت کے حساب سے مقامی ویٹنری ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال میں لائے جائے گا انجیکشن کو اندھیری جگہ پہ یا مدھم روشنی والی جگہ پہ سٹور کریں جو کہ قدریں تھنڈی اور ہلکی سی خوشک ہو جس بھی کمرے میں ٹائلوپن انجیکشن موجود ہو وہاں کا درجہ حرارت پچیس ڈگری سیلسز سے تجاوز نہ کرے انجیکشن کو ڈائریکٹ سان لائٹ یعنی برائے راست سورج کی روشنی سے بچائیے گا اور استعمال میں لانے سے پہلے تاریخ تنصیح یعنی ایکسپائری ڈیٹ بہور دیکھیں سیل مور کمپنی کا تیار کردہ لنکو سپائرہ انجیکشن مختلف پیکنگز میں دستیاب ہوتا ہے یہ انجیکشن جانداروں کے نظام تنفس یعنی سانس کے نظام سے مطلقہ انفیکشن سے بچاؤ یا بماری کی صورت میں بطور علاج معالجہ بہت ہی محصر ہے پرندوں اور دیگر لاسٹاک میں بیکٹیریل انفیکشن کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس ٹیکے کو پیشگی دستیاب رکھنا بھی اچھی حکمت عملی ہے مویشیوں اور مرگیوں میں نظام 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 تنفس اور نظام تلید کی بماریوں نمونیاں مائکو پلازموسیس مہسٹائٹس نیفرائٹس اور آرثرائٹس یعنی پھیپڑوں تھنوں گردوں اور جوڑوں کی سوزش وغیرہ سے بچاؤ یا علاج کے لیے انتہائی کا رامد ہے لینکو سپائرہ انجیکشن کو دوسرے انجیکشنز ٹیکہ جات کے ساتھ استعمال نہ کروائیں گھوڑوں میں استعمال سے اجتناب کریں متاثرہ پرندہ متاثرہ جاندار آدھا کلو کا ہے تو 0.025 سیسی لینکو سپائرہ ٹیکہ پٹھے میں لگائیں گے اگر پرندہ ایک کلو گرام وزن کا ہے تو 0.05 سیسی لینکو سپائرہ انجیکشن پٹھے میں لگائیے گا جسمانی وزن 1.5 کلو گرام کے لگ بگ ہے تو 0.075 سیسی لگائیں گے پرندوں کے گلے سے ہر ہر کی آوازیں نکلیں ریشا بلگم نزلہ زکام بہار چھینکیں سانس لینے میں دکت کا سامنا ہو تو جنٹا کومیسون انجیکشن کے استعمال سے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں یہ انجیکشن دو مضبوط انٹی بائیٹکس اور دو ایجنٹس کمرہ کب ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہترین نتائج دینے والی دو طاقتور انٹی بائیٹکس سوزش کے حاتمہ کے لیے ایک موسر ایجنٹ اور ایک ایجنٹ جو الرجی کا حاتمہ کرے یعنی بیق وقت انٹی بیکٹیریل انٹی انفلامیٹری اور انٹی ہیسٹا میں دس ایمل جنٹا کومیسون انجیکشن میں ٹائلوس انٹارٹریٹ جنٹا مائسین سلفیٹ ڈیکسا میتاسون اور کلورفن رامل شامل ہیں مرگیوں پرندو کے لیے جنٹا کومیسون کی مقدار ایک ایمل دس کلوگرام جسمانی وزن کے حساب سے ہے متاثرہ برڈ کو لگاتار تین دنوں تک چھاتی میں یعنی پتھو میں انجیکشن لگائیں گے بڑے جنوروں کے لیے ایک ایمل جنٹا کومیسون پندرہ کلوگرام جسمانی وزن کے حساب سے تین دنوں تک پتھو میں ٹیکہ لگے گا ایک کلوگرام اوس جسمانی وزن کے پرندے کو پوائنٹ ایک سی سی ڈیڑھ کلوگرام اوس جسمانی وزن کے برڈ کو پوائنٹ ایک پانچ سی سی اور دو کلوگرام ایورج وزن کے چیکن کو پوائنٹ دو سی سی جنٹا کومیسون انجیکشن لگائیے گا اپنا ہیارکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ